بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امریکن ہارٹ اسویشن پوری دنیا میں دل کے ڈاکٹروں کا سب سے بڑا ادارہ ہے تمام دل کے ڈاکٹر نوے پچانوے پرسنٹ ہمارے جیسے انڈیا اور پاکستان میں اس کی ریکمنڈیشن جو یہ کہتا ہے اس کو مانتے ہیں دوائی ٹیسٹ جو بھی ہے اور یہ پچھلے تیس چالیس سال سے ہے انہوں نے فرسٹ مارچ دوہزر بائس کو یہ سرکلوشن جاری کی ہے اور یہ ڈیٹیل پیپر ہے یہ آپ پڑھ لینا سارا دیکھ لینا اس کی پندرہ سولہ صفحے ہیں اور یہ رپورٹ آپ اپنے ڈاکٹروں کو دکھائیں یہ لے جا کے انہوں نے کہیں جیوٹیوب پہ چلے جائیں یا فیس بک پہ چلے جائیں یا ان کے ویب سیٹ پہ چلے جائیں اور ڈیٹیل میں پڑھ لیں ساری میں اس کا مخصر ساتھ تعرف آپ کو کرا دیتا ہوں یہ وہی لو کارپ ڈائٹ ہے جو میں پچھلے دو دھائی سال سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں اس کو وہ جب لو کارپ آپ کرتے ہیں تو آر ڈیڈی آپ کیٹوزی میں چل جاتے ہیں کیٹوز کو نہیں کہتے تھوڑا سا الرجی کے لوگ اس سے میں بھی اس کو لو کارپ کہنا شروع ہو گیا ہوں جب بھی آپ لو کارپ کریں گے کیٹوز کی ایک ہی ریکوارڈمنٹ ہے کہ لو کارپ کریں تاکہ آپ کیٹوزی میں جائے آپ کا بارڈی فیڈ بنو کیٹوزی کا مطلب یہ ہے شوگر کے جگہ فیڈ بننر بنے تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے پراسس فوڈ ہیں ڈرنکس ہیں شوگری یہ سارے بند کر دیں اس کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ لو کارپ ڈائٹ سے سب سے تیزی سے ایچ بی ایوانسی کم ہوئی ہے کسی ڈرگ سے زیادہ انسلین اور سلف نیڈیوریا دو ڈرگ تھی وہ ٹرائل تھی ان کے دونوں خطرناک ہیں دونوں شوگر کو لو کرتی ہیں اور دونوں انسلین کو بڑھاتی ہیں ایک انسلین تو ویسے انسلین ہے انہوں کا سب سے تیزی سے ایچ بی ایوانسی لو کارپ سے کم ہوتا ہے تین مہینے میں تین سے چار چار پوائنٹ ڈرگ میں ایک سے ڈیڑھ پوائنٹ کم ہوتا ہے ویٹ لاز سب سے زیادہ سیف ویسٹ لاز اسی میں ہوا ہے یہ ان کے پوائنٹ سارے یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ فیزیو گالیکٹی جیسے ایکسرسائز ہے لو کارپ دوائی سے بہتر ہے اتنی سٹرانگ ہے یہ میڈسن سے بہت بہتر ہے وردش اور لو کارپ تمام دوائیوں سے بہتر ہے دوسرا دل کی دوائیوں پرپیسٹر کے لیے بیٹا بلاک کا اور اتھائز ہے ڈائریوٹی کے یہ پشاپ آبر دوائی ہے اس سے بھی ٹرائیک سائٹ بڑھتا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ کولیسٹرال ہارٹ اٹیک رسک میں رول ختم ہو چکا ہے بچھے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں ناظرن علی کا ڈائریوٹس کی رکمینڈیشن ہارٹ اٹیک میں زیادہ رول جو آ رہا ہے وہ ٹرائیک سائٹ کا ہے یہ کم ہونے چاہیے جو ہی آپ لو کارپ پہ آتے ہیں پچھلے لوگ سوار بھی پوچھ جاتے ہیں لو کارپ جب بھی آپ آئیں گے ٹرائیک سائٹ کم ہو جائیں گے ٹرائیک سائٹ کرباڈیٹ سے بنتے ہیں یہ یاد رکھنا اس لیے جو ہی آپ لو کارپ ڈائٹ پہ آتے ہیں ٹرائیک سائٹ لو ہو جاتے ہیں یہ سب سے بڑے رسک فیکٹر ہیں ٹرائیک سائٹ ہارٹ اٹیک کے لیے اور خاص کر شگر کے مریض میں تو کلوری رسکشن جیکٹ ہو چکی ہے تھوری وہ کم نہیں کر رہی ہیں آپ نے لو کارپ ڈائٹ کا زیادہ فیدہ کی ہے کلسٹریڈ لو ہوتا ہے ویٹ لوس ہوتا ہے اور ایچ بی ای ون سی کم ہوتا ہے تینوں بیتین فیدے دوائیوں سے بہت بہتر ہیں اور ٹیپ ٹو ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو انہوں نے ایک ریکمینڈیشن کی ہے کہ ہائپو تھائریڈ کے لیے ٹی ایس ایچ اور فری ٹی تھری بھی ضرور چک کرائیں کیونکہ فیٹی لیور ہوتا ہے فیٹی لیور کی وجہ سے ٹی فور ٹی تھری میں کنورٹ نہیں ہوتا جیسے لیکچر نمبر ایٹی ایٹ ایٹی نائن آپ دوبارہ سن لیں اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو ضرور چک کریں ان کو ساتھ ہائپو تھائریڈ بھی ہو جاتا ہے یہ ساری ساتھ سٹڈی تھی جن کو سٹڈی کر کے انہوں نے کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں اچھی ساتھ سلی کر لیں ابھی آپ کو کسی پرشانی کی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑے اداریں ریکمینڈ کر دیا ہے آپ آنکھیں بند کر کے اپنے تمام ڈاکٹر صاحبان کو پیپر دکھا دیں یہ میری ویڈیو دکھا دیں یہ لیکچر دکھا دیں خود چلے جائیں یوٹیوب پہ سلی کر لیں اس لیے آپ فکر کی کوئی بات نہیں ہے اچھا جی اللہ حافظ موسیقی